دکھتار بغافت دکھتار بغافت اس تخت کی شان شوقت تب برقرار نہیں رہی لیکن پھر بھی یہ آپ کا ہے یہ تخت ہمیں تمہاری وجہ سے ملا ہے نادر مگر دشمن نے جو تخت ہم سے لیا وہ زیادہ قیمتی تھا ایک حکمران کے لیے تخت سے زیادہ اہم اور کیا چیز ہو سکتی ہے میری آقا اس کی غیرت ایلچی کو فوراں دشمن کے پاس بھیجو کبزے ملی کی زمینیں واپس لے کر آئے ایسا کرنا تو سوئے ہوئے شیر کو جگانے کے مترادف ہوگا میری آقا دشمن تو پہلے سے ہی سو رہا ہے اس کو جگانے کی کیا زمین کون سا شیر کیسا مزاک ہے یہ گفلت کی نیند سو رہے ہیں وہ ہر کوئی اپنے ہی مزے میں ہے اکل مند دشمن کے بارے میں اس طرح کھل لمکھلا بات نہیں کرنی شاہیے میری آقا سفیر کو تو جانے دو پہلے احمد خان تک ہمارا پیغام تو پہنچے اگر اس نے ریاستیں واپس نہ کی تو پھر ہم اس دشمن کو اس جنگ کا جواب جنگ سے دے گے ہوش یار باتشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آقا شاہ تعماصب کا سفیر آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا خواہش مند ہے اجازت ہے کہو کہ کیا چاہتے ہیں شاہ باتشاہ سلامت شاہ حضرت نے وہ ریاستیں طلب کی ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں کون سی ریاستیں ہیں یہ کرمان شاہ حمدان اردلان تبریس تفلس اور ریواند کو ملا کر پوری چھے ریاستیں ہیں باتشاہ سلامت ماشاءاللہ ایک استمبول ہی طلب نہیں کیا اگرچہ شاہ تعماصب نے اپنی حد پار کر کے یہ جرت کی ہے تو اس جہاں کے بعد شاہ پر بھی آئد ہوتا ہے کہ وہ عطا کر دے مگر میری آقا رکو وزیر اعظم پاشا ہمارا حکم ہے کہ شاہ فارس کے مطالبات پورے کیے جائیں تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا ہے یہ ہیں تمہارے شاہ کی طلب کی ہوئی زمینیں چلو لے جاؤ باتشاہ سلامت شاید آپ مزاگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک معمولی سا پتھر ہے بلکل بھی نہیں یہ کوئی معمولی پتھر نہیں یہ شہر استمبول کا پتھر ہے اسے اٹھاؤ اور جا کر شاہ تمہ سب کو دے دو اگر وہ تم سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو تم اسے جواب دینا کہ یہ شہر استمبول ایک مسلے بہادر ہے اس کے ایک ایک پتھر پہ پورا آجم فدا کر دے تو اس کا مطلب کہ استمبول کا باتشاہ ہماری سلطنت کو پتھر سے بھی کم سمجھتا ہے اس کا مطلب اس نے نیچا دکھایا ہمیں لے جاؤ اس بدوقت کو شاہ حضرت ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے مجھے مجھے ماف کر دیجئے شاہ حضرت باچھ دیجئے مجھے باچھ دیجئے مجھے باچھا سلامت خبر کچھ اچھی نہیں ہے باچھا کے حکم سے پرچم لہرا دیا گیا ہے کیا مطلب وہاں لشکر کی تیاری ہو رہی ہے باچھا سلامت تو تم اسی ڈر کی وجہ سے کام پر رہے ہو شاہ حضرت جانسار سالوں سے سفر پر نہیں نکلے اب تو وہ بھوک کے شیر کی طرح حملہ آور ہوں گے تم نے ٹھیک کہا مگر بات پوری نہیں کی جانسار شیر کی طرح ہیں مانتے ہیں مگر بوکھا شیر اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتا کھا جاتا ہے ہم ان کے بیچ ایسا فتنہ کھڑا کریں گے کہ احمد خان اور اس کے وزیر عظم کا سر ان کے سبھی جانساروں کے لیے کھلونا بن جائے گا شاہ حضرت آپ نے صحیح فرمایا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے احمق انسان تم اپنے شاہ کو سمجھتے کیا ہو ہم اس احمد خان کے محل تک پہنچ گئے ہیں ہماری تلوار اس کی گلتن پر ہے مگر اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں لیکن جو کھیل ہم ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ ہی کھیل وہ بھی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے لوگ بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں کیوں ہم نے ٹھیک کہا نا ہمارا نام باکر آگا ہے اور ہمارے کام بھی عظیم ہیں اس غدار کو پکڑ لو اور سر کلم کر دو اس کا موسیقی 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 خیر تو ہے بابا؟ وہ لوگ آ رہے ہیں کون شاہ کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا ہے وہ میرا سر کلم کرنے لگے تھے تمہارے بارے میں بھی جان گئے ہیں وہ ہم نکلتے ہیں بابا بابا آپ تو زخمی ہے وقت شہادت آ گیا ہے میری بات قوش سے سننا شاہ محل کے اندر گھسا رہا ہے اپنے آدمیوں کو وہ بغاوت کو ہوا دے رہا ہے استمبول جاؤ وہاں شیخہ فندی کو ڈھونو وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے بابا آپ کا زخم اب جلدی ٹھیک ہو جائے گا اب ٹھیک نہیں ہوگا یہ زخم اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بڑی خوش قسمتی ہے سنو بیٹا تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے اور سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جانا ہے اب خاموش بیٹنا حرام ہے ہم پر میری یہ باتیں کبھی مت بھولا کہا سنا محف کر دینا اس تغفر اللہ بابا کہا سنا آپ محف کر دینا محف کر دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انہ محمدًا ابدوه و رسوله آپ کے دشمنوں کی جان لینا مجھ پر فرض ہو گیا ہے بابا موسیقی 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 اب ہمیں ڈھوٹتے رہو گے آگ تو ہر طرف پھیل گئی ہے اور موت کے ڈر سے خود کو آگ میں پھینک دیا اس نے آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی قبر اپنے وطن میں ہو لیکن شہید کی قبر وہاں ہوتی ہے جہاں سے شادت نسیب ہو موسیقی اپنے لیے بھی قبر کھوت لینا پہلے تم لوگوں کو دفنالو میں اس کے بعد دیکھیں گے موسیقی 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 شکریہ کیا جان اساروں کا پتا چلا؟ نہیں کیوں کیا ہوا؟ سالوں سے جنگ کا انتظار کر رہے تھے مغرب لگتا ہے نکلنے والے وزیر آزم نے روکا ہوا ہے اب دشمن خود تو چل کر آئے گا نہیں اللہ کے نام پہ فقیر کو صدقہ دے دو اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اللہ کے نام پہ اس فقیر کو کچھ دے دو خیر تو ہے استمبول کے بازار پہلے تو ایسے نہیں تھے وجہ کیا ہے صورتحال کی ہوا کیا ہے؟ مد بوچھو صاحب مہنگائی تو پہلے بھی تھی اب چور بزاری بھی بڑھ گئی وزیر آزم ابراہیم پاشا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا؟ وزیر آزم صاحب تو ملتے ہی نہیں بات آپس میں رکھنا ان کی تو بہت باتیں ہو رہی ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایش پرستی کی محفل سے تو انہیں فرصت ہی نہیں ملتی ہر رتبے پر انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی رشتے دار بٹھا رکھا ہے آل عثمان سے وہ آل عبراہیم بن گئے بات سنو تم فقیر ہو یا منا جاتی ہو میں ان کے لئے کی آنکھیں بھی ہوں اور کان بھی آگا اگر اجازت ہو تو ان مسکروں نے کچھ تیار کیا ہے ہاں اجازت ہے ہائے لوگو ہم آپ سب کو ہمارے تماشے میں خوش رامدید کہتے ہیں ہمارے تماشے کا نام ہے ابراہیم پاشا کے نئے شہر کی نئی سلطنتیں میں پیش کرتا ہوں تاماد ابراہیم پاشا وزیر اعظم لوگ کم بھی ہے کیا آپ نوش فرمائیں گے اور ان سے ملیے یہ ہیں داماد قائمد مصطفہ باشا ان کا نام تو ملائی جیسا شکل بلکل بکری جیسی اور یہ ہیں دوسرے داماد قیتھو دا محمد پاشا مکر بازی ان میں دھوکہ بازی ان میں چال بازی ان میں بلکہ ساری بازیا ان میں اپنے بارے میں بتائیے آپ بھی تو اتنے عرصے سے وزیر اعظم بن کر محل سے چپک گئے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم السلام شیخ صاحب موجود نہیں ہے ایک مہینے سے دکان نہیں کھولی کہا ملیں گے کچھ پتا ہے سنا ہے زندان میں ڈال دیا ہے زندان میں شیخ صاحب جیسے انسان کو کیسے زندان میں ڈال سکتے ہیں دیکھو میں اپنی پریشانیوں میں ہوں ایک عرصے سے کاروبار نہیں چل رہا مجھے کسی کا کیا پتا اللہ حافظ شکریہ شکریہ سالم میرے خلیل کیسے ہو تم سناو پہلوان بھائی کیسے ہو اور یہاں کب آئے تم نے اپنے آنے کی کوئی اطلاع ہی نہیں دی ابھی تو قدم رکھا ہے میں نے سالم میں نے سنا ہے کہ شیخ صاحب کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے واللہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے تھے ایسا کیا کیا وزیر آزم کے بارے میں یہاں وہاں عجیب سی باتیں کر رہے تھے لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسار رہے تھے سالم کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو واللہ تم یقین کرو یا نہ کرو پر یہی سچ ہے ورنہ انہیں ایسے زندان میں ڈالتے کیا کچھ کرو سالم مجھے ان سے لازمی ملنا ہے دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم انہیں وہاں سے نہیں نکال سکتے تو پھر ہم وہاں ضرور جائیں گے کیا ہے کوئی راستہ ہم نکال لیں گے کوئی راستہ یہ کام تم بس مجھ پر چھوڑ دو اے وزیراعظم اتنے سال آرام کیا تو کیا اب اس حیاشی سے اکتا نہیں گئے ہو تم اے اصل میں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ اس آرام و سکون سے اکتائے ہو کبھی اگر اس ریایہ نہ تمہیں پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا جنہیں آپ ریایہ کہہ رہے ہیں وہ تو بس بھیڑ بکریاں ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ ہمارے اکربا جیسے تلوقات ہیں جی قائمت مصطفیٰ پاشا آپ اس طرح یہاں پریشانی والی کیا بات تھی ارز کیجئے استغفراللہ ارز کرنا اس آج اس کو زیب نہیں دیتا لیکن لشکر کا ہمائیوں آپ کی اجازت کا منتظر ہے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ یہ بیچینی کہیں بڑھنا جائے الحمدللہ مخبروں کے بغیر بھی کام جل جاتا ہے جانساروں کو آرام برا لگ رہا ہے دشمن آپ کے جاہو جلال سے کام پ رہا ہے تو پھر یہ سستی کیسی میرے آقا چھوڑیے کامپنے دیجئے انہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے قائمت مصطفیٰ پاشا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے جو وزیر آزم صاحب کے پاس نہیں ایسا کچھ نہیں جناب کہت ہو تھا یہ سچ ہے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب علم سیاست میں کافی ماہر ہیں محمد پاشا حکم کے مطابق تحفہ پہنچ گیا آلہ خیریت تو ہے تحفہ کیسا معلوم ہے کہ آپ کی اور فاطمہ سلطان کی شادی کا سال مکمل ہو چکا ہے اس لیے اس ناچیز کا تحفہ قبول فرمائیے پاشا 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 یاداشت اچھی ہے آپ کی اس یاکوت کو کبوتر کا خون کہتے ہیں بہت نایاب ہے یہ بلکل فاطمہ خاتون کے لائے آلہ آلہ نفیس ہے کافی اگر احمد خان کے کان میں پڑ گیا تو احمد خان کا کہہ رہا ہوں اگر اس نے سن لیا تو احمد خان تو دونوں کانوں سے بہرے ہیں اور جب دیکھو سوئے رہتے ہیں یہاں آؤ ہمارے دامادو آج ہمارا مزاج کچھ ٹھیک نہیں ہے ہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے دل کسی مزے دار چیز کی حسرت میں ہے سوچ رہے ہیں کیوں نہ محل میں مٹھائی کھاتے ہوئے بات چیت کی جائے یا پھر دریا کے کنارے بیٹھ کر گپ شپ کی جائے اب میری بات چنیے وزیر عظم کے خیال سے ہر مزے کی ایک سزا بھی ہوتی ہے ہاں 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 یہ تو حال ہے دنیا کا چھوڑو ساری باتیں اور ہمیں تمام حسینائیں لا دو ارے واہ 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 کیا بات ہے پہلے ان کے خوبصورت بال کھولتے ہیں اور اس پر یہ قاتل ادائیں خوبصورتی زیور کے بغیر تو نامکمل ہے اور یہ لیجئے زیور کی کمی بھی پوری کیے دیتے ہیں آہ اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں کافی ہے ابراہیم پاچھا مگر اس سلطنت کو ذرا ہم بھی دیکھنا چاہیں گے ارے چھوڑو بات سنو یہ کیا ہماکت ہے اتنے بڑے وزیر عظم کا مزاک اڑھا رہے ہو تم لوگ تمہاری نظر میں بڑی یہ ہماکت ہے ایسے وزیر عظم کے ساتھ اس سے زیادہ ہونا چاہے ہیں اچھا نہیں لگتا میرا حق ہے یہ ارے چھوڑ دو اس کا اصل حطر میں ہوئے ہیں ارے تمہارا نہیں یہ میرا ہے جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ شہزادی صاحبہ خوش شامدید آپ کا شکریہ پاشا داماد محمد پاشا کے پاس آپ کے لئے دوفہ ہے کافی خوش تباہ ہے آپ محمد پاشا کاش قیمت مصطفیٰ پاشا بھی ہم سے اتنے ہی محبت کرتے جی کیونکہ آپ کا یہ غلام جناب قیت ہودہ کی طرح رئیس نہیں کیونکہ آپ تو جانتی ہیں کہ ان کی سروت بائے سے تاج ہو دل روبائے سے کمرے میں رکھ دو جو حکم شہزادی صاحبہ ہمیں اجازت دیجئے حضرت پاشا با سی پارلیتی ہے ہر کسی کا مزاج اچھا ہے ماسیوہ تمہارے ہمارا تماشا پسند نہیں آیا تمہیں ہاں شاید نہیں آیا پسند جہاں پر پریشانی بھی میں ہوں اور اس کا علاج بھی بتاؤ گے مجھے یہ پریشانی ہے ہر کسی کو نہیں بتا جا سکتی مجھے پیٹرونہ خلیل کہتے ہیں تم بھی اپنا نام بتاؤ جان پہشان ہو جائے یہ پھیو تھوڑا مزہ کرو تم بھی پسند آئے ہو مجھے نام کیا ہے تمہارا خلیل پہلوان خلیل تو پہلے کیوں نہیں بتایا یعنی خلیل نامی سب لوگ بہادر ہوتے ہیں تم لوگ یہاں تک تو آگئے مگر زندہ واپس لے جاؤ گے پہلے کیوں نہیں 핵یل تو پہلے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں دیکھا تم نے تنکوں کی طرح بکھیر دیا اتنے سارے آدمی کو نام کیا ہے اس کا پہلوان خلیل وزیراعظم جیسے منحوس لوگوں کو ایسے بہادر لوگ ہی گرا سکتے ہیں میرے پاس آپ کے لئے خبر ہے بات سنو خیار تو ہے اس پیرزادے نے پیغام بھیجا ہے دل ربا کل صبحوں تک میری ہو جائے گی ہمیں اپنے قدموں پر جھکا تھے وہ آپ کو حیاء نہیں ہے اس پیرزادے استغفراللہ پاشا یہ کیا کہہ دیا کیسی بات کی آپ نے یہ تو وزیراعظم کا تخت ہے پر ایک دن آئے گا جب اس پر آپ بیٹھیں گے آئیے بیٹھئے بیٹھئے نا موسیقی 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 وہ دن جلدی آئے گا جب اس تخت پر آپ ہی بیٹھے ہوں گے اور اچھے لگیں گے آپ مصطفی کے پوتے ہو وکار تو آپ ہی کا ہے یہ دخت آپ کا ہے اصل وارث تو آپ ہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر کس طرح جان چھوٹے گی اس ابراہیم پاشا سے جلدی جلدی چھوٹ جائے گی آپ کی جان ہاں مگر کیسے پیٹرونہ نامی ایک آدمی ہے سورت سے تو انسان ہے مگر سیرت سے شیطان جان اساروں سے اس کے کافی اچھے تعلق آتے ہیں اور مدماش بھی اس کے حکم پر چلتے ہیں آلہ موسیقی اسے پانکار دو یہ کس لیے ہے ہاتھ پیچھے کرو اپنا شیخ صاحب خلیل بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو تم تو عجم میں تھے نا جی وہی تھا میں مگر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے بابا کو شہید کر دیا خدا جنت نصیب کرے مرنے سے پہلے بابا نے آپ سے ملنے کو کہا تھا تو اس لیے یہاں آ گیا ہوں میں خیریت وہاں محل میں ایک غدار ہے عجم میں اس نے ہمارے بارے میں بتا دیا ہے کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے سرکٹ آنے کو تیار ہیں یہ حرکت کون کر سکتا ہے بس یہی معلوم کرنے آیا ہوں ایسے ہی کسی بے ایمان نے مجھے یہاں بند کروا دیا غداری کا الزام لگایا مجھ بار اس سب کے بارے میں میں جان گیا ہوں مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے خلیل بیٹا میری بات کان کھول کر سنو یہ باتیں بلا وجہ ہیں انقریب ایک طوفان برپا ہوگا کون ہے وہ عام فوج یا پھر چانسار لوگ تو یہی سمجھیں گے پر اس میں صرف عام فوج ہی باہر نکلے گی مگر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ بتائیے اجم کا خلیل بیٹا اجم کا مگر ان کا ہم سے کیا لینا دینا ہے یہ خونی مقدمہ ہے کیسا خونی مقدمہ کیا ہم لوگ بھی ان لوگوں کی طرح سب ہی مقدس ہستیوں کو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں بیٹا قرآن کریم نے بھی یہی حکم دیا ہے سب کو تو پھر ہمارے درمیان یہ دشمنی کیوں ہے خلیل اجم کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے نفرت اور حمایت یہی ہے سلطنت پرشیہ کی اصل خواہش پرشیہ کی سلطنت کی خواہش ہاں میٹا ان کی حکومت ختم کر دی اسی لیے یہ ہم پر غصہ ہے اور یہ ہمیں یہاں سے باہر نکال رہے ہیں تمام مسائل کی یہی وجہ ہے یعنی ہماری مرضی کا آدمی ڈھونڈ لیا کیسا آدمی پاشا ہم نے تو آگ بھڑکانے والا شولہ ڈھونڈا ہے اگر آپ نے اسے ڈھونڈ ہی لیا ہے تو یہ انتظار کیوں جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ اسے دے دیجئے آپ تو مکھی پر مکھی مارنے والا کام کر رہے ہیں مگر اس نے دلڈوبا نامی دلبر کی زد لگائی ہوئی ہے جو کہ فاطمہ سلطان کی خاص کنیز ہے ماشاءاللہ مگر یہ بتائیے دلڈوبا کو کہاں دیکھ لیا اس نے اب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کہاں دیکھا مگر اتنا جانتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اس کا مطلب دلڈوبا ہی چاہیے لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا پاشا پاشا ترازوں کے ایک طرف وزیر آزم کا سر ہے اور دوسری طرف ایک عام سی خاتمہ مگر دلڈوبا فاطمہ سلطان کی خاص کنیز ہے تو اسے ان کی نظر سے گرائیے کیونکہ اس تخت کو جرت چاہیے اور مہنت چاہیے اس پیرزادے جسے آپ تخت کہہ رہے ہو وہ دراصل ہمارا بقت ہے ہماری قسمت ہے آپ فکر مت کیجئے یہ تو معمولی بات ہے دلڈوبا جیسی لاکھوں قربان کر دیں گے ہم موسیقی کیا داماد پاشا کی بیٹی ہے بطولہ تشریف لے آئی ہیں دلڈوبا بس آنے ہی والی ہیں شہزادی تم جا کر کمرے سے نیا تحفہ لے آو تاکہ حیبت اللہ بھی دیکھ لے اسے جی شہزادی صاحبہ یا اللہ یہ ہار کہاں گیا ابھی تو یہی تھا کیا اس سب کے بارے میں احمد خان کو کچھ علم ہے ارز کرنے کی کوشش کی تھی مگر ان کے گرد حجوم ہی اتنا ہے کہ قریب جانا ممکن نہیں مجھے بتائیے شیخ صاحب کیسے بینک آپ کریں ان غداروں کو میرے ہاتھ پوہ تو بندے ہوئے ہیں یہ تم ہی کر سکتے ہو ختیجہ سلطان کے پاس جاؤ وہ پادشاہ کی ہمشیرہ ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے کہاں مل سکتا ہوں انہیں وہ ہر پیر کو زیارت کے لیے جاتی ہیں وہی مل لینا ان سے تم جو تمہیں چاہیے ہوگا وہی مل جائے گا بہت شکریہ شیخ صاحب تم یہاں سے نکلوگے کیسے میرا ایک دوست ہے جس کا نام سالم ہے یہاں آنے میں اسی نے ہی مدد کی تھی اور نکلنے میں بھی وہی کرے گا کس نے چوری کیا ہے شہزادی کا ہار بولو نہیں تو زبانیں کٹ ڈالوں گا مرجان آگا ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا چپ کرو تم میں سے ہی کسی نے کیا ہے ورنہ اور کوئی جرت کر سکتا ہے دل روبہ وہ ہار تم نے اسی کمرے میں ہی رکھا تھا نا وہی رکھا تھا شہزادی صاحبہ کھہرے شہزادی صاحبہ یہ کیسا شور ہے کوئی سنے تو سمجھے قیامت آگئی ہے صحیح کہاں ہے عبداللہ قیامت ہی ہے آپ کے بابا نے جو دوفا دیا تھا وہ غائب ہے سبحان اللہ وزیراعظم کے محل میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہاں جا سکتا ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا خاتون مرجان آگا تم جا کر وزیراعظم کو اطلاع کر دو وہ خود ہی سنبھال لیں جو حکم قائمت مصطفیٰ پاشا کافی مال چور بازار کی نظر ہو گیا اتنی کسرت اور برکت کے باوجود یہ کیسی ممکن ہوا کہیں اس میں کوئی اور کہانی تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے سفر پر جانے کی وجہ سے زخیرہ کر لیا ہو ہم آپ کی طرح نہیں سوچ رہے ریاعہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حساب کے دن سے ڈرتے ہیں پھر یہ کس نے کیا کس نے کیا یہ غدار ہمیں ریاعہ کے آگے پھینک دینا چاہتے ہیں وزیراعظم معافی چاہتا ہوں لیکن فاطمہ سلطان نے فوراں آپ کو خبر دینے کا حکم دیا ہے ہاں پر ہوا کیا ہے تحفے میں ملا ہوا ہار گم ہو گیا ہے اور بدقسمتی سے چور محل میں ہی ہے کون ہے وہ بدبخت فکر مت کیجئے حضرت پاشا ہم چلد ہی ڈھونڈ لیں گے اس کو سنیے سب بادشاہ سلامت کی ہمشیرہ خدیجہ سلطان تشریف لا رہے ہیں موسیقی 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 خوش شام دید شازا بی سہبہ بہت شکریہ آپ کا اجازت ہو تو مزار شریف کے زیارت کر لو اسخفرولا شزابی صاحبہ آئیے فردوس خاتون انتہائف کو درویشوں میں تقسیم کر دو جو حکم شہزادی سواری سے نظرانہ لے کر آؤ یہ کیا رزالت ہے فاطمہ سلطان کس نے لیا ہے وہ ہار پوچھا ہے بگر کوئی نہیں بول رہا کنیزوں کے کمروں میں دیکھ لیا مر جانا گا میں نے دیکھ لیا نہیں ملا کیا سب کے کمروں کی تلاشی لے لی ہے میرے کمرے کی تلاشی نہیں لی گئی کس نے لیا ہے وہ ہار پوچھا ہے بگر کوئی نہیں بول رہا جا کر دل روبا بیٹی کے کمرے میں بھی دیکھ لوں اگر دلہن بن کے آئے ہو یاو اور اب تمہارا جنازہ ہی جائے گا یہاں سے دلہنہ ڈییوی آمین ملے کینزی کی ناقا ہے